موسیقی اسلام علیکم ایفیون میں ہوں مہا حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریل ڈاوفیت مہا کیا حال ہیں آپ کی صحیح طبیعت کیسی ہے اور سب سے پہلے کہ میں آپ کو رمضان مبارک کہوں گی سب کو ایفیون سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کے روزے عبادات افتارییں سب قبول فرمائے اور صحیح طریعت کیسی ہے آپ سب کی اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں کافی ٹائم بات میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور اتنا ٹائم گیپ کیوں آیا یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکی کس قریسز سے گزری کیا قیامت مجھ پہ گزری وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو اور سنائے سب ٹھیک تھاک ہیں چلے میں آپ کو ساری ٹیٹیل سے بتاتی ہوں ساتھ میں کچن صاف کر لیتی ہوں ساتھ میں اپنی ہنڈیا بھی بنا لیتی ہوں ساتھ آپ سے میں بات شاہد کر لیتی ہوں اسی دوران سارا آپ کو ٹیٹیل سے بتا بھی دوں گی کہ ان مہینوں میں کیا قیامت مجھ پہ گزری اور الحمدللہ یہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اتنی مجھے محبت دی اتنا پیار دیا کہ میں الحمدللہ میرے تین ہزار سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اسی طرح مجھے عصد دیں گے محبت دیں گے اور میرے چینل کو پیار دیں گے اور مجھے بہت سی امید میں ایک بات یہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ یہ چینل جو ہے نا چینل میں نے کھولا کسی اور مقصد کے لیے تھا اور اس چینل کی بات کو میں بعد میں کروں گی لاسٹ وے تو سے پہلے میں آپ کو اس سے یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ میں کس قریسس سے گزری اور کیوں میں آپ سے بات نہیں اتنا عرصہ کرسکی چار پانچ مہینوں کے گیت کے بعد میں دوبارہ گنٹی نیو ہوئی ہوں ولوگنگ کی طرف دوبارہ آپ سے بات کرنے لگی ہوں اور کس قیامت سے ہم اس گزری ہوں اتنی بڑی قیامت سے گزرنے کے بعد آج حیرت ہے کہ میں پھر بھی زندہ ہوں اور آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں اس چیز پر مجھے حیرت ہو رہی ہے آج سے تقریباً چار ساڑھے چار ماہ پیچھے میرے شوہر کی اچانک سے ڈیتھ ہو گئی پتہ ہی نہیں چرا بلکل ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا کوئی انہیں ایون کی ذرا سا سردرد یا بخار کچھ بھی ہونا انسان کو کہ بھئی بندہ بیمار تھا یا ایسے کوئی مسئلہ تھا کچھ بھی نہیں تھا بلکل ٹھیک تھاک اور ایک تھن سے ہارٹ اٹیک آیا اور اس ہارٹ اٹیک نے میری شوہر کی جان لے لی اور وہ ایک رات بہت بڑی قیامت کی رات تھی جو مجھ پہ گزری اور چند گھنٹوں میں میری جو ہے نا میرا گھر اجڑ گیا میری زندگی اجڑ گئی میری دنیا اجڑ گئی بلیکنگ وائٹ میری زندگی کو کر گئی اگر آج میں زندہ ہونا شاید اپنے بچوں کی وجہ سے زندہ ہوں ورنہ مجھے تو یوں لگا تھا تھوڑی دیر کے لیے ان پلوں میں بلکل ایسے لگا تھا جیسے میں مر چکی ہوں میں زندہ نہیں ہوں بلکل ایسا فیل ہو رہا ہے اور اب بھی یقین جانے یوں ہے جیسے اندر سے ہر خواہش انسان مر چکا ہوا ہے لیکن انسان کو دنیا داری کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے میں بلکل میوس ہو کے اس طرح بس گھم سمسی ہو گئی تھی بہت گھم سمسی لیکن اس گھم سم یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے میری تنہائی میں مجھے اپنے قریب کیا اور مجھے کھڑا ہونے کی میرے اندر حمد پیدا کی کہ میں دوبارہ سے خود کو جوڑ کے کھڑی ہوئی اور ان عدت میں عدت کے مہینوں میں میں نے خود کو بتری کتنے کریسس سے گزارا کس طرح میں خود کو سمیٹ کے کھڑی ہوئی اور مجھے پتا ہے کہ میں اگر بکھر گئی تو میرے بچے مجھ سے پہلے بکھر جائیں گے اس لیے میرے شہر تو چلے گئی لیکن مجھے اب اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے ان کے لیے میں نے اب ماں اور باپ بھی بننا ہے بل اتنے بڑے قریب سے میں گزری میں نے یقین جانے دوستو کہ میں نے زندگی کو ان ہاتھوں سے سرفتے دیکھا اپنے شہر کی اتنی چند گھنٹوں میں ہاتھوں سے سرفتے دیکھا میں نے اتنے قریب سے موت کو اپنے ہاتھوں سے سرفتے دیکھا تو اتنی بڑی حادثے کے بعد انسان کس طرح سنبھل سکتا ہے میرے پاس ورڈ نہیں ہے کہ میں اپنا درد آپ لوگوں کو بیان کر سکوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں کن کریسس سے کس طرح میں گزری ہوں اور میں وہ بندی ہوں دوستو کہ میں اپنا درد لوگوں میں شیئر نہیں کرتی بلکہ لوگوں کا درد میں سنتی ہوں اپنا درد لوگوں میں نہیں بانتی میں کہتی ہوں لوگوں میں درد نہیں خوشیاں بانتنی چاہیے اپنا درد جو ہے نا اللہ سے شیئر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک مرہم رکھتا ہے اللہ پاک آپ کو ہنسلہ دیتا ہے اللہ پاک آپ کو حمد دیتا ہے اللہ سے شیئر کرنا چاہیے لوگوں سے نہیں کیونکہ لوگوں سے آپ درد شیئر کرو گے نا آج آپ کو اللہ کے آگے اپنا درد شیئر کرنا چاہیے تاکہ اللہ آپ کو حنصلہ بھی دے اور یقین مانیں دوستو کہ بلکل ایسا ہی ہوا ہے میں جب جب روئی اللہ کے آگے اور اللہ نے مجھے تب تب تھاما الحمدللہ کہ آج میں اس قابل ہوئی کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور یہی میں آپ سے کہنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ اتنے بڑے کریسز سے گزرنے کے بعد بھی میں زندہ ہوں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں یہ میرے اللہ نے مجھے حمد دیا ہے میرے اللہ نے ایک دم سے انسان کا شوہر چلا جائے اور اتنا اچھا خیال رکھنے والا محبت کرنے والا تو پھر آپ پہ کیا بیٹھتی ہے بہت نو ورڈ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے وارٹی نہیں ہے اس لیے اس سٹوری کو میں ایک سائر پہ رکھوں گی اور میں صرف اتنا آپ سب سے کہوں گی کہ میرے حق میں سب دعا کریں اور مجھے پہلے سے زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی محبت کی ضرورت ہے میرے چینل کو سپورٹ کی محبت کی ضرورت ہے کیونکہ میں اب میں چینل کی طرف آتی ہوں کہ میں نے چینل میرا چینل جو ہے نا کوکنگ چینل نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ویڈیو سا یہ بات کی sides کہ میں کوکنگ چینل ماشاء اللہ اتنے high five لوگ چلا رہے ہیں میرا چینل کوکنگ چینل نہیں ہے میں نے ایک projets ہاں میرا کانٹینٹ جو ہے نا وہ کچن کا ہے گھر سے ریلیٹیڈ ہے میرا کونٹنٹ کیونکہ ہم لیڈیز باہر تو نہیں جاتی ہیں ہم نے گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے جو کافی لیڈیز ہیں جو گھر میں ہی رہ کے اپنی ویڈیوز بناتی ہیں اور میرا زیادہ تار کچھن کا کونٹنٹ ہے ہانڈی روٹی وغیرہ سبزی کچھن وغیرہ سے ریلیٹیڈ ہے میرا کونٹنٹ ہم پیچھے ویڈیو میں کرتی ہوں کہ وائس اوبر کر کے کوئی بھی اچھی بات تاکہ آپ تک پہنچا سکوں مویشرے سے ریلیٹیڈ ہے میری باتیں ہوتی ہیں اور ہر سچائی سے ریلیٹیڈ میرا ٹاپک ہوتا ہے ہر ایک ویڈیو میں کوئی ایک ٹاپک میں ضرور لے کے آتی ہوں جو سچائی پر مکنی ہوتا ہے میں ہے اس بیس پر میرا چینل جاتا ہے اور آپ سب سے دوستوں سے بہنوں سے میری بہت سویٹ سی بہنیں ہیں جو مجھے کمنٹ بھی کرتی ہیں اور جو بھی میرا چینل دیتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور اس پر جو ہے سبسکرائب بھی کیا کریں کیونکہ مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا چینل چل جائے گرو کر جائے ہاں میں آپ کو یہ بتانے والی تھی کہ میں نے یہ چینل جو ہے نا کھولا تھا ایک مقصد کے لیے کھولا تھا تب میرے شوہر زندہ تھے تب یہ میں نے چینل کھولا تھا کہ میں یہ چینل چلا ہوں اور یہ چلے اور اس میں سے جو بھی اننگ آئے وہ میں ان لوگوں پہ کچھ اننگ جو ہے خرچ کروں جن کے گھروں میں چولے نہیں جلتے جو بچارے لوگ اپنے بچوں کی فیصد نہیں دے پاتے غریب لوگ جو غریب عشتہ دار ہیں غریب لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں کچھ کر سکوں اس بیس پہ میں نے یہ چینل کھولا تھا تو شروع کیا تھا کہ چلو ان کا بھی بھلا جائے اور میرا بھی بھلا جائے دونوں چیزیں میں نے سامنے رکھی تھی خود کما کے کچھ ان کے لیے کرنا چاہتی تھی بھی اس مقصد یہ تھا میرا اور اب حالات اس جہاں لے آیا مجھے کہ اب اس چینل کی مجھے بھی ضرورت ہے اور میں چاہوں گی کہ میں اپنے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے سوچ رکھ کے چینل کھولا ہے نا اس سوچ کو بھی ساتھ لے کے جنوں ساتھ اپنے گھر کو بھی ساتھ رکھ کے جنوں اور اس چیز کو چلانے کے لیے آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے سب اور ویڈیو جو ہے میری آپ اینڈ تک دیکھا کریں اور لائک سبسکرائب بھی کیا کریں اور بہت سی دعائیں میرے دل سے نکلیں گی آج کی میری ویڈیو صرف آپ کو بتانے کے لیے ہی میں نے بنائی تھی کہ میں کس کلیسز سے گزری اور کس طرح مجھ پہ آیا اور نیکسٹ ولوگ میں میں جیسے پہلے ولوگنگ کرتی تھی اسی طرح میں ولوگنگ کروں گی کیونکہ میں بالکل بھی اپنا دکھ جو ہے نا دوسروں سے شیئر کرتی نہیں ہوں میں وہ واحد بندی ہوں کہ اپنا درد اندر چھپا کے نا باہر سے ہسنا اور مسکرانا اور لوگوں کو ہسانا جانتی ہوں اس لیے میں اپنا جو ہے نا درد وغیرہ کے رونے بالکل بھی چینل پہ نہیں رونگی اور نہیں مجھے ضرورت ہے رونے کی تو بس صرف اتنا آپ لوگوں سے کہوں گی کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اینٹ پک دیکھیں اور آپ لوگوں کے یہی سپورٹ جو ہے نا میرے لیے کافی ہوگی آپ لوگوں کے اچھے کمنٹ میرے لیے ہنسلہ بنیں گے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے یہ میرے لیے کافی ہوگا یہ اتنی سی بس مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ و مدد کی ضرورت ہے باقی انشاءاللہ میں ویڈیوز بناؤں گی بلوگن کروں گی جو بھی میری بہنیں کمرس کریں گی میں ان کے جواب بھی دوں گے انشاءاللہ سے اور آپ سب لوگوں کے لیے نیک دعائیں نیک تمنائیں ہیں میرے دل میں جیسے پہلے میں دعائیں آپ لوگوں کو دعائوں میں یاد رکھتی تھی اب بھی ویسے ہی رکھوں گی ٹھیک ہے پانچ مجھے نے کہا ہمارے بیج میں گیپ آیا ہے کریسز وغیرہ بہت کچھ اس چیز میں میں نے ساہا ہے لیکن اس چیز کو میں اپنے چینل پر بلکہ بھی اثر انداز نہیں ہونے دوں گی اور آپ اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا اور مہا حسن کو دعائوں میں ضرور یاد رکھئے گا سپیشلی آپ جو ہیں نا آپ لوگوں نے سپیشلی مجھے دعائوں میں یاد رکھنا ہے کہ مجھے اللہ مضبوط کریں مجھے حوصلہ دیں مجھے سبر دیں میرے دل کو سبر دیں بس اور آپ اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ کافی لمبی بات آپ لوگوں سے میں نے تقیبن چار پانچ مہاں بعد کی ہے اور کافی لمبی بات ہو گئی ہے اس کے لیے مازل رکھ اور اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا سب کو دل سے میری طرف سے سب کو دل سے دعائیں گے اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ ہسپا مسکراتا رکھے مہا حسن کو اجازت دیجئے دعاؤں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک ضرور کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے اور اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ take care and bye bye موسیقی